اب یہ وسیلے سے ماننا کیوں ضروری ہے قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں اور وسیلہ بہت ضروری ہے مجھے جناب سیدہ کے عنوان سے کچھ مطالب پیش کرنے ہیں لیکن چلیں گے تو یہاں خاتون جنت سے مطالب دو جملے سن لیجئے سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں یہ یہاں جناب سیدہ نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ انسان کس انداز سے مانگے وسیلہ یہ اہلِ بیت بتائیں گے کس کو وسیلہ قرار دیا جائے کس کے وسیلے سے مانگا جائے غلط وسیلہ دے دو تو یہ نہیں ہے کہ دعا دیر سے قبول ہوتی ہے سنیں گے تھک ہے نہیں سنیں گے یہ نہیں ہے کہ آپ غلط وسیلہ دے دیں اللہ کو تو دعا دیر سے قبول ہوگی وہ دعا اللہ تک پہنچتی ہی نہیں ہے آپ کہیں گے اللہ تک نہیں پہنچتی کتنی بڑی بات کہتی دعایں کمیل پہتے ہیں وہاں مولا کے جملے ہیں کہ بہت سی دعایں ہجاب میں رہتی ہیں ابھی آپ لوگوں سے بہتر کون سمجھے گا ہجاب کو چہروں پہ ماس میں کوئی پتہ نہیں جلتا کہ کون کون ہے تو یہ ہجاب کی مانند ہے تو اب ہجاب میں رہتی ہیں مولا کہتے ہیں بہت سی دعایں ہجاب میں رہتی ہیں چلیں ایک سادہ سے مثال دے دوں اگر آپ ایک ایسے کمرے میں ہو جہاں چاروں طرف موٹے موٹے ششے لگے ہو باہر کوئی آدمی ہو آپ چیخ چیخ کے کہیں وہ کہے گا آواز نہیں آ رہے لب ہلتے نظر آ رہے ہیں نہیں ہے یا نہیں وہ کہے گا آواز نہیں آ رہے بھر کیا وجہ کبھی اتنے موٹے موٹے ششے ہیں اتنی موٹی دیوارے ہیں آواز نہیں آ رہے مولا کہتے ہیں ہر چیز ہجاب میں رہتی ہے اللہ تک پہنچتی ہی نہیں کہ مولا اللہ تک نہیں جاتی کہ نہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہی رک جاتی ہے چوتھے امام سے پوچھا کہ مولا اس ہجاب کو کیسے توڑا جائے کہ دعا چلی جائے مولا نے کہا ان تمام ہجابات کو توڑنے کا بس ایک ہتھیار ہے اس کا نام ہے سلوات اچانک جو مصر ذہن میں آگئے ہیں ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے جو پنجتن کے وسیلے سے ارتداء نہ کرے ہیں جاری 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 میں بہت پیانے اندازہ سن رہا ہے ایسے سنتے رہیے موضوع جاری رکھو نا شہدانے کے رامے اب یہ وسیلہ بہت ضروری ہے پانچویں سورہ ہے پہنتیسویں آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر پہنتیس ہے یا ایہ الذین آمنو اتھاقوا اللہ اے ایمان والو متقی بنو وابتاغو الیہ الوسیلہ اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو وابتاغو الیہ الوسیلہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو تلاش کرو بناو میں پہنچ رہے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے وسیلہ میں بناوں گا تم صرف تلاش کرو نہیں آدھا مجمع پہنچا آدھا نہیں پہنچا اور میری عادت ہے میں آگے نہیں بھرتا جب تک سارا مجمع ساتھ نہ ہو ایک اور سن لی گئے قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ اے میرے حبیب اگر آپ ان بودھ پرستوں سے پوچھیں کہ یہ بودھ کیا ہے تو یہ کہیں کہ یہ خدا نہیں ہے یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے ہا اولائے شفاؤنا الاللہ یہ بودھ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے شفی ہے ہماری اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں یہ خدا نہیں ہے تو ایک بات واضح ہو گئی چاہے مؤمن ہو موحد ہو مشرق ہو کافر ہو سب وسیلے کو مانتے ہیں بس ایک فرق ہے کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں نہیں پہنچا سکا بھئی کچھ خود بنا لیتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں ہم نے بنا لیا تو مان لے یہ بنایا وہ بنایا وہ بنایا کہ پروردگارہ ہم نے بنا لیا تو مان لے اور کچھ کہتے ہیں پروردگارہ جنہیں تو نے بنایا ہے تو بتا دے تاکہ ہم ان کے پاس سے لے جائیں پتا نہیں میں کتنا کھول کے پیش کروں کتنا کھول کے پیش کروں اور سن لی دیئے تو دیکھیں وسیلہ جنابِ یہاں پہ اللہ قرآن میں فرمارا اللہ کہہ رہا ہے اے مومنوں متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو بناو نہیں اگر آپ سے کوئی ہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ محمدِ مصطفیٰ نے علی کو میدانِ غدیر میں بنایا تھا تو جواب میں کہے گا اللہ کی قسم ہم یہ نہیں کہتے کہ رسولِ خدا نے غدیر میں علی کو بنایا تھا محمدِ مصطفیٰ کی قسم ہم نہیں کہتے کہ محمد نے علی کو غدیر میں بنایا تھا علی مرتضیٰ کی قسم ہم نہیں کہتے محمد نے علی کو غدیر میں بنایا تھا بنایا نہیں تھا بتایا تھا بنایا تھا بنایا تھا بنایا تھا تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر کو غدیر میں بنایا چاہا نہیں بنایا اللہ نے چھا بتایا رسول خدا نے چھا ایک جملہ کہنا چاہت ہو سخت ہے معاف کر دیجئے گا اور کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ کہا گیا کہ بہت آتا احتیاط سے پڑھئیے میری مصیبت یہ ہے کہ مجھے اگر کہہ دو کہ یہ پڑھنا یہ نہ پڑھنا تو بس بھئی ہم ماننے والے ہیں نہیں کہ ہمیں حکم دے کے چلایا جائے شیعہ کہتے ہی حکمرانوں سے باغی کو ہیں ہم وفادار ہیں آل محمد تو اب جہاں جہاں تک آواز آ رہے ہیں سن لیں تو ہم حکمرانوں سے باغی ہم آل محمد کے وفادار ہیں اب جملہ سنیے گا تو ازیزانے کی رامی یہ سرور کائنات نے غدیر میں وہی کیا جو اللہ نے کیا تھا جناب آدم سے مطالق جملے کو سنیے گا اللہ نے جناب آدم کو بنایا رسولِ خدا نے غدیر کے اندر جنابِ اللہ نے جب بنا دیا جنابِ امیر کو تو رسولِ خدا نے بتایا ترتیب ذہن میں رکھیے گا جنابِ آدم والی تو اللہ نے بنایا جنابِ امیر کو اللہ نے بنایا رسولِ خدا نے بتایا اب جس جس نے مانا وہ ہے رضی اللہ جس جس نے جس جس نے جس جس نے مانا وہ ہے رضی اللہ اور جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے تو شیطان نے کہا تھا پرور دکھا رہا میں نہیں مان رہا تو اللہ نے کہا تھا اِنَّا اِلَيْكَ لَعْنَةِ الٰى يَوْمِ الدِّينَ جیسے ہی ابلیس نے کہا کہ میں نہیں مانتا تیرے بنائے ہوئے کو تو اللہ نے کہا پھر قیامت تک تجھ پہ میری لانت ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے میں نے کچھ نہیں کہا اب جس کا جو ذہن ہو وہ اپنے حساب سے سوچ لیں تو عزیز آنے کے رامے اب یہ نظام قدرت ہے اللہ نے کہا وسیلہ تلاش کرو سن رہے ہیں نا موضوع تو یاد ہے مجھے یاد رہتے ہیں میں کہاں گیا واپس آ جاتا ہوں اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو جو عزیز آنے کے رامے ہیں اب اللہ نے وسیلہ تلاش کرنے کے لئے کہا ہے وسیلہ تلاش کیجئے یہ نہیں کہا کہ بناو کہ تلاش کرو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نظام دیا ہمیں اس نظام کو ماننا ہے نظام کو ماننا ہے ہم نظام کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے اللہ کے بنائے ہوں کو ماننا ہی انسان کے لئے اچھا ہے جو اللہ کے بنائے ہوں کو انکار کرے اب ایک مثال دینا چاہتا ہوں انکار کرنے والوں میں اسی میدان غدیر میں ایک کا نام تھا حارس ابن مؤمان فحری اس نے ایک مرتبہ رسول خدا کو دیکھا پھر علی مرتضی کو دیکھا پھر ہاتھوں کو اٹھایا قرآن نے سورہ نازل کر دیا سَعَلَا سَائِلُمْ بِعَذَابٍ وَاقِهِ مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا اللہ کہہ رہا قرآن میں سَعَلَا سَائِلُمْ بِعَذَابٍ وَاقِهِ مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا کیا مانگا کہا پروردگارہ تیرے حبیب نے کہا ہجرت کرو ہم نے ہجرت کر لی کہا نماز پڑھو ہم نے نماز پڑھے کہا روزے رکھو ہم نے روزے رکھے حج پہ جانے کے لیے کہ ہم حج پہ آگئے جہاد پہ جانے کے لیے کہ ہم جہاد پہ چلے گئے آج انہوں نے اپنے بھائی علی کو ہم پہ مسلط کر دیا اگر تیری طرف سے ہے تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج دے اور اگر ان کی طرف سے رسول خدا کے طرف اشار کر کے کہا تو ماز اللہ ان پہ عذاب بھیج دے اب اللہ کہہ رہا ہے سالہ سائلن بے عذابن واقع مانگنے والے نے عذاب مانگا غور سے سنیے گا اب یہ جو قرآن نے کہا ہے ہم جھوٹوں پہ خدا کی لانت بھیجیں گے تو ایک بہت بڑے ہمارے استاد پہ کہتے تھے کہ بھئی میں ایک سر پڑھتا تھا کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہے دکان پہ چلے جاؤ کام پہ چلے جاؤ جہاں سے لے جاؤ جھوٹ تو چل رہا ہے تو یہ کون سے جھوٹوں پہ لانت ہے کدھا نہیں لوگ ہیں یا نہیں جھوٹ گناہ جھوٹ برا ہے جھوٹ بیماری ہے لیکن آیا ہر جھوٹے پہ لانت ہے میں جھوٹ بولنے کا لائسنس نہیں دے رہا ہوں ملون جھوٹے بتانا چاہ رہا ہوں وہ جھوٹے جن پہ اللہ کی لانت ہے اگر سننا چاہے تو وہ کہلے کہ میں نے بہت سوچا یہ کون سے جھوٹے ہیں جن پہ اللہ کی لانت ہے تو کا مباحلہ سے سمجھ نہیں آیا جو حق کے مقابلے میں آیا ہوں ایسے جھوٹے پہ لانت ہے مباحلہ سے ثابت ہوا جو حق کے مقابلے میں آئے حق کے مقابلے میں آئے حق کے مقابلے میں آئے اس پہ لانت ہے پیامبر نے کہہ دیا تھا علی یور مالحق مالحقمالی علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ اب حارس ابنے نمانے فحری نے کہا اگر تو نے بنایا ہے تو مجھ پہ عذاب بھیج دے اور اگر تیرے محمد نے بنایا تو معذلہ ان پہ کیونکہ حق کے مقابلے میں آ گیا تھا تو تمام علماء نے لکھا ایک کنکر ہی چلی ایک کنکر ہی چلی سر میں لگی وہیں بھیر ہو گیا اب میں بہت سوچتا تھا ایک کنکر سے اور وہ بھی کنکر یعنی بہت چھوٹا پتھر تھا کنکر بھی پورا نہیں تھا ایک چھوٹی سی کنکری اللہ نے آسمان سے پھیکی سب نے دیکھا کہ کنکر آ رہا ہے سر میں لگا وہیں گھر اب میں سوچنے لگا پرورد گھر رہا ہے یہ کنکر سے کیوں مرا تو پھر میری نگاہوں میں سورہ فیل آیا تو سورہ فیل کے اندر اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کعبے کے دشمن ہیں انہیں ہلدہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چونچوں میں کنکریاں دے کے بھیجتا ہے کنکریاں بھیگتی ہیں وہ ابابیلے ہاتھی بھوسا بن جاتے ہیں تو میری ذہن میں ایک جواب آیا ہے جل کو لگے تو خاموش میں رہیے گا آپ کو علی کی قسم ہو میرے ذہن میں جواب آیا کہ ایک کنکری ہوا میں رک گئی چھوٹے ابابیلوں سے اللہ نے کہا رک جاؤ جو کعبے کا دشمن اسے بھی کنکریوں سے ماروں گا اور جو مومین کعبہ گا موسیقی